محمد رفی کی مخملی آباز محمد رفی کی مخملی آباز میں سنے ہوں گے لیکن ناظرین وہ دور الگ تھا آج زبان کے آدھار پر مذہب کی پہچان بتانے کی راجنیتی دیش میں ہو رہی ہے اگر ملک کو زبانوں کے آدھار پر بانٹا جاتا تو شاید چکدے انڈیا کا نام ہی نہیں ہوتا لیکن ناظرین جس طرح سے بنارس ہندو وشبیدیالے کے دھرم ویجیان سنکائے میں سنسکرط پڑھانے کے لیے ڈاکٹر فیروج خان کے نام پر راجنیتی ہو رہی ہے وہ بڑی ہی سوچنی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر فیروج خان سنسکرط کے پروفیسر ہیں نہ کہ کرمکانڈ والے ایسے میں ڈاکٹر کمار ویسواس کی وہ لائنیں یاد آتی ہیں کہ ہندی ماں کا جایا ہوں اور گھر موسی کے آیا ہوں انہوں نے یہ لائنیں تب کہیں تھی جب وہ کسی اردو کے مشاعرے میں کہے تھے یعنی کہ اردو کبھی سمیلن میں کہے تھے ناظرین بھارت بیبیدتاؤں کا دیش ہے کہا بھی تو جاتا ہے کہ کوس کوس پر بدلے پانی اور تین کوس پر بانی ایسے میں بھلا کیا جبانوں کے آدھار پر ملک کو ماتا جا سکتا ہے یا پھر کسی زبان پر کسی کی پکڑ ہونا اور اپنے گیان سے دوسروں کو تعلیم دینا بھلا اپراد کہا جائے گا ناظرین اگر پروفیسر فیروز خان بنارس وشویدیالے کے چھاتروں کو سنسکرت کا ودوان بناتے ہیں تو کیا اسے اپراد مانا جائے اور اگر نہیں تو پھر ان کی تیناتی پر اتنا ہنگامہ کیوں اور یہ کیسا ہنگامہ ناظرین یہ وہی ملک ہے جہاں رحیم کے دوہے جگرام سنتے ہیں اور نوشاد کے سنگیت سے آرتی کو سجایا جاتا ہے مشاعرہ اور کبھی سمیلن کے منچوں پر جاتی اور مجھب کی دیباریں ٹوٹ جاتی ہیں اور الفاظوں کے پہاڑ اپنی موزودگی کا احساس کراتے ہیں ایسے میں بھلا پروفیسر فیروز خان کو دھرم کے چشمے سے دیکھنا راجنیتی نہیں تو اور کیا ہے ناظرین بولیوڈ کے مشہور ابنیتا اور بھاجپا کے سانسد رہے پریش رابل نے پروفیسر فیروز خان کی تیناتی پر کھلے دل سے کہا ہے کہ وہ حیران ہے کہ ڈاکٹر فیروز خان اگر سنسکرت کا گیان باٹتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کو ماننے والے ساتھیوں کے وغیر بولیوڈ کی تو کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی لکھنو وشویدیالے میں 2006 میں ڈاکٹر میثن اردو بیبھاگ کے پہلے ہندو شکشک تھے تین سال یہاں پڑھانے کے بعد 2009 میں ڈلی وشویدیالے کا رکھ کیا اور ڈاکٹر میثن نے بتایا بھی ہے کہ دی یو میں ان کے علاوہ ڈاکٹر نیبولال بھی اردو پڑھاتے ہیں ڈی یو کے جاکر حسین کالیج میں حردی بھانو اور پنکج امبیڈکر کالیج میں ڈاکٹر دھرم بیر اردو پڑھاتے ہیں جے این یو میں ڈاکٹر شیو پرکاس اردو پڑھا رہے ہیں ایسے ناموں کی پوری کتار ہے ڈیو میں اردو کے دس ریسرچ اسکولر بھی ہیں جو ہندو ہی ہیں ناظرین ہمارے پیارے حضور پاک نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نفرت پھیلانا گناہ ہے پھر بھلا پیارے دین اسلام کو ماننے والا بھلا اس گناہ کو کیسے کر سکتا ہے ناظرین ایسے میں تمام امتحان پاس کر کے آئے پروفیسر پھیروز خان کی قابلیت اور تیناتی پر یہ راجنیتی کیوں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بنارس ہندو وشبیدیالے میں پروفیسر پھیروز خان کے گیان کی گنگا بہے گی یا پھر دھرم کی راجنیتی ایک بار پھر اس ملک کی عبام کا موہ چڑھائے گی ناظرین یہ تو آگے آنے والا وقت ہی بتائے گا پھلال بنارس ہندو وشبیدیالے میں دھرم پر راجنیتی تو ہو ہی رہی ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چانل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیئے گئے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا لیں اور ہمارے چانل نورانی خبروں کو سبسکرائب کر لیں اور ناظرین گھنٹی والا آئیکن تو دبانا بلکل نہ بھولیں اپنی شکایتیں اور اپنے سجھاؤ ہمیں کمنٹ بوکس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں اللہ حافظ